بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین میں ہوں حکیم محمد احمد اور آپ میرے یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں احمد ہلی ٹیپ آج کی ویڈیو کی اندر میں آپ کو چھ ایسے سائن چھ ایسی نشانیاں بتاؤں گا جو کہ حمل ٹھہر جانے کی ہوتی ہیں لیکن آپ کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں جب بھی آپ ان علامت کو اپنی بوڈی کی اندر ابزب کرتے ہو تو حیران ہو جاتے ہو پریشان ہو جاتے ہو لیکن آپ کو ان سائن کو دیکھنے کے بعد اب ہرگز پریشان نہیں ہونا کیونکہ آج کی ویڈیو اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو فالس پیریڈ کا آنا یعنی کہ جھوٹی مہواری کا آنا آپ یہ محسوس کرتے ہو میں آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں اگر آپ کو مہواری کے تقریباً تیسویں دن فالس پیریڈز محسوس ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پیریڈز نہیں ہوں گے یا آپ کی حمل ٹھہر جانے کی ایک علامت ہوگی تو اسی طرح سے میں آپ کو چھے ایسی علامت بتاؤں گا جو آپ کو پریشان تو کر دیں گی لیکن وہ آپ کے لئے خوشکبری کا عالم ہوگا ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا پہلی رفعہ وزٹ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کی آئیکن کو پلس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے نمبر ون خواتین کی اندر ان کی وجانہ کی اندر ڈسچارج کا بڑھ جانا یہ مواد کیوں بڑھ جاتا ہے خواتین اس کو دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ میرے روٹین کا حصہ نہیں ہے یہ مواد اس طرح سے کیوں بڑھ گیا خواتین پریشان ہو جاتی ہیں لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی حمل ٹھہر جانے کی نشانی ہے اس لئے نشانی ہے کہ جب آپ کا حمل ہوتا ہے تو قدرت کا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت جو انفیکشن آپ کی اندام نہانی کے اندر یعنی کہ پرائیوٹ پارٹ کے اندر انفیکشن ہوتی ہیں وہ انفیکشن آپ کی یوٹرس کی اندر جائے نہیں اس وجہ سے وہ جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ مواد ہوتا ہے اس کی زیادتی ہو جاتی ہے وہ مواد بڑھ جاتا ہے یہ قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے اور یہ جو مواد ہوتا ہے یہ ٹھک ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جب جیسے جیسے آپ کا حمل آگے چلا جاتا ہے اس کا نظام بڑھتا جاتا ہے اس کی ریشو بڑھتی جاتی ہے اور ایڈ دا اینڈ جب نوہ منت آتا ہے تو اس وقت اس کی جو رنگت ہوتی ہے وہ غلابی ہو جاتی ہے جیسے غلابی لکینیں بن جاتی ہیں اور یہ بہت زیادہ چک چپا ہو جاتا ہے یہ اگر علامت آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کا حمل ہو چکا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نمبر سیکنڈ پہ جو ہم نے ڈسکس کہنا ہے وہ ہے فالس پیریڈ یعنی کہ جھوٹی مہواری جب آپ کو مہواری کا تقریباً بائیسویں سے تیسویں دن ہوگا تو آپ کو ہلکے پھلکے سے سپورٹس لگیں گے یا ہلکی پھلکی سے آپ کو مہواری جیسے محسوس ہوگا تو آپ یہ محسوس کر رہے گے کہ مجھے تو مہواری آگئی ہے تو یہ آپ کی مہواری نہیں آئی یہ آپ کی امپلانٹیشن کی بلیڈنگ ہے جس کو فالس پیریڈ بھی بولتے ہیں جھوٹی مہواری بھی بولتے ہیں تو جب آپ کا وہی بچہ آپ کی بچہ دانی کے اندر جڑے گا تو اس وقت آپ کو یہ بلیڈنگ ہوگی تو یہ آپ کا ہمیں ٹھہر جانے کا ایک سائن ہے نمبر تھرڈ پہ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ فیلنگ ہارڈ یعنی کہ آپ کی جو پرگننسی ہے وہ ٹھہر جائے گی تو آپ کی جو باڈی ہوگی وہ پہلے سے زیادہ گرم ہو جائے گی یہ کیوں ہوتا ہے جب آپ کی باڈی کے اندر ہارمون کے چینجز ہوتے ہیں اور خون کا حجم بڑھ جاتا ہے اور اس خون کا حجم آپ کی سکن کی طرف زیادہ ہوتا ہے اس کی روانی خون کی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ وام ہو جاتی ہے یا گرم ہو جاتی ہے گرم ہونے کی صورت یہی ہوتی ہے کہ آپ کا حمل ہو چکا ہے آپ کی جو باڈی ہے وہ پہلے سے زیادہ گرم ہو چکی ہے تو جب آپ یہ محسوس کرو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا حمل ہو چکا ہے نمبر فور پہ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ویری امپورٹنڈ ہے وہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ میٹل یعنی کہ جب آپ کی پریگنسی ٹھہر جاتی ہے تو اس کے لیے بلیم کیا جاتا ہے آپ کا جو پرویسٹیرون اور ایسٹروجن ہے جیسے ہی ایسٹروجن کی سطح اس کی ریشو بڑھتی ہے تو آپ کے موہ کے اندر میٹالک ٹیسٹ آ جاتا ہے جو آپ کو سونگنے کی یا چکھنے کی آپ کی سکت ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے وہ ہوتے ہیں آپ کی ایسٹروجن کی وجہ سے اس کو بولتے ہیں ٹیسٹنگ میٹل یعنی کہ آپ کا میٹالک ٹیسٹ آ جائے گا آپ کی زبان کے اوپر تو یہ آپ کو پریشانی کا عالم تو بنائے گا لیکن یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا حمل ہو چکا ہے اس کے علاوہ لاسٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ بلوٹنگ بلوٹنگ یا کونسٹسپیشن کونسٹسپیشن آپ کو تب ہوتی ہے جب آپ کا پریشٹیرون اور اسٹروجن کا لیول بڑھتا ہے تو آپ کی جو نظام انہزام والے ہارمونز ہوتے ہیں آپ کے باڈی کو جو مسلز ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں ہمیں ٹھہرنے کے بعد آپ کی باڈی ریلیکس ہوئی آپ کے وہ مسلز ریلیکس ہوئے آپ کا نظام انہزام کا جو نظام ہے وہ خراب ہو گیا وہ پہلے سے کم ڈائجسٹ کرے گا تو جب وہ پہلے سے کم ڈائجسٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو کبز ہوگی کبز ہوگی تو یہ آپ پریشانی کے طرف جائیں گی نہیں پریشان ہونا نہیں ہے یہ آپ کا حمل ہو چکا ہے آپ کو مبائک ہو امید یہی کرتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی تھیکس و آچنگ احمدہ ٹیفز و السلام